کہا شیعہ سے کریں یہ مشکل کام ہے ویسے اگر اس طرح کا ہو جائے اب دیکھیں ایک شیعہ علم اتنی بڑی کانفرنس ہار سال کرواتے ہیں جوان نکوی صاحب اور وہ دیوبند کے بڑے علماء کو بلاتے ہیں اور اہل حدیث کے علماء کو آپ کے والد صاحب بھی جاتے ہیں وہاں پہ اور بریلیویوں کی طرف سے بھی ڈاکٹر تیلو قادری صاحب ان کے نمائندے جاتے ہیں اب وہاں پہ نماز کا وقت آیا ہے مسجد شیعہ کی ہے زہدر راشدی صاحب جو اس وقت آپ سمجھ لیں ٹاپ کیوپر پرسنیلٹی سرفراز خان صفدر صاحب ان کے وہ بیلے ان کو انہوں نے امامت پہ آگے کیا ہے خود پیچھے نماز پڑھ اب اس سے بڑا تو جیسٹر کوئی نہیں تھا وہ زہدر راشدی صاحب جب واپس آئے ان کے فرقے کے علماء ان پہ چٹ دوڑے کہ آپ نے وہاں امامت کیوں کی ہے یار پیچھے پڑھنا بھی جرم آگے کھڑے ہوگے پڑھنا بھی جرم پیچھے پڑھتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جناب پڑھ نہیں تھی تو امامت کرواتے ہیں نا آپ آپ وہ امامت بھی کروالی گئے تھے آٹا گندیاں ہیلی کیوں ہیں وہ اگلا ایک مسئلہ انہوں نے کھڑا کر لی اور اس میں مجھے ایک تفنن کے طور پر بات یاد آئی ہم اپنے دوست ہیں لاہور میں افتخار صاحب تو ان کی آوزنگ کالونی میں انہوں نے ایک پروگرام ارنج کیا تھا ان کی غامدی صاحب سے دوستی ویتی زور کی نماز کا وقت آئے نا تو غامدی صاحب یہ آئے تھے میں نے کہا سر نواز آپ پڑھائیں گے ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے مالی عزاز کی بات ہے اتنی بڑی علمی شخصیت اور پھر میں نے ساتھ کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی میں اس چیز کا قائل ہوں تو انہوں نے کہا ہی نیمی عزاز صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی تو انہوں نے تفنن ان کے طور انہوں نے کہا میری آپ کے آگے نہیں ہوگی کیونکہ لوگ باتیں کریں گے ایک داڑی والا بندہ پیچھے کھڑا ہے تو خیر ان کی ایک محبت ہے انہوں نے مجھے مسلحے پہ آگے کر دیا میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تو یہ والا مسئلہ اتنا بڑا ہے آپ دیکھیں سید بلال کتب صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے میں رمضان نشیات میں علماء کو جب ایک پلیٹ فارم پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے مغرب کا تو وہ کہنے میں اپنے مدرس سے جا کے پڑھاں گا کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ویڈیو نکل گی کہ میں کسی بریلوی کے بیچے پڑھ رہا ہوں یا کوئی بریلوی اہل عدیس کے بیچے پڑھ رہا ہے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ آپ ہم جمعے کے خدموں میں تو کہتے ہیں ان کو چندہ بھی نہ دوں خود نمازیں ان کے بیچے پڑھ رہا ہوں ان کو اندر سے پتا ہے کہ یہ معاملہ اس بڑے لیول کا نہیں ہے یہ اپنی پبلک کے ڈر کی وجہ سے ان کو اتنا بگاڑ چکے ہیں اس میں قصور کس کا ہے قصور علمات نہیں ہے دیکھیں کسی کرکٹر نے یہ سکواش کے پلئر نے تو انہیں دین نہیں سکھانا تھا انہوں نہیں سکھانا تھا آج اگر دین کے حوالے سے سخت روئیہ ہیں تو ہم کسی کرکٹ کے پلئر سے تو نہیں پوچھیں گے ہم عالم دین سے پوچھیں گے جس کے پاس جمعہ کا ممبر تھا جن لوگوں نے غامدی صاحب نے بیٹی اچھی بات کی تھی ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ علماء جو رمضان رشیات میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جمعہ کے خدموں میں بھی اگر باون جمعہ اس طرح پڑھائیں تو نفرتیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی یہ وہاں پہ جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی اور پھر کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا ہرانا کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ ان کا چندہ دوسری مسجد میں جائے تو پھر آپ رمضان میں جب بیٹھ کے ایک اچھا جیسر دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ان دنوں میں بھی لوگوں کے راکھ بخاؤں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ عام دنوں میں اپنی پبلی کی ٹریننگ ٹھیک کرتے ہیں یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا اس میں مجرم یہ لوگ ہیں ہم کس طرح کہہ دیں کہ پولیٹیشنز مجرم ہیں ہم کس طرح کہہ دیں کہ کوئی فٹوپار کا پریر مجرم ہیں بھئی کسٹوڈین جو ہے وہی ہے اور جب دین کا معاملہ ہے وہ عالم دین سے پوچھیں گے کہ بھائی تو نے کیا ٹریننگ کی تھی ان کی کہ یہ اس لیول تک معاملہ پہنچ گیا اور معاملہ تو ان کے بڑوں نے خراب کیا ہے پچھلے لوگ چاہیں بھی تو بہت مشکل کام ہے یہ بتائیں کہ کونسے اسٹرومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس کے بچے نماز ہو جاتی ہے یہ اس کے بچے نماز نہیں ہوتی کیا نماز کی قبولیت کا پتہ لگ جاتا ہے نماز تو دیکھیں سیدنا عثمان کو جو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے مسجد نوی پہ قبضہ کیا سحی بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے حضرت عثمان سے صحابہ نے پوچھا کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے بچے نماز پڑھ کے ہم گناہگار نہ ہو جائیں کہ ہمارے امام تو آپ ہے اب اس سے بڑا کوئی سوال تو نہیں ہو سکتا تھا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے اس میں ان کا ساتھ دو مرائی میں ان سے علاقہ رو ان کے بچے نماز پڑھو اس کے اوپر امام بخاری نے باہب باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ حضرت عثمان کا فتح ہے اب یہ فیصلہ کریں سیدونہ عثمان جو خلیفہ راشد ہے جن کی پیروی کا حکم ہے ٹھیک ہے جی جن کی خلافہ سٹیک پہ لگی اس حوالے سے کہ لوگ انہیں شہید کرنے آئے ان کا آپ جیسٹر دیکھیں انہوں نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو جو شہید کرنے ہیں انہوں نے کہا اس وجہ سے شریعت کا حکم تو نہیں بدل سکتا کتی بڑی بات ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں سلوکبرہ البعی حکی میں آتا ہے وہ خوارج کے بیچے بھی نماز پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے جب خوارج ہمیں مسلمانوں کے قتل پہ بلائیں گے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہاں جب یہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کہیں گے ہم ان کے بیچے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے برائی کے کاموں میں الگ دیں گے اچھائی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے بلکہ ٹھیک اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے سکس نینٹی فور حضرت ابو عریرہ کو نبیل اسلام نے فرمایا ابو عریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے بیچے نماز پڑھ لیں نا ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا اللہ تمہاری نماز ہو رہے گی نماز میرے بھائی جو مسلمان ہے نا خواب وہ اہلِ بیدت میں سے ہو ٹھیک خواب وہ کلمہ کو مشرق کی کیوں نہ ہو میرے نزدیک کلمہ کو مشرق کیا ہاں عمل شرقیہ لیکن عقیدے میں وہ کافر نہیں ہے اسے تعویل کی غلطی لگی ہے تو اس کے پیچے نماز درست ہوگی آپ اس کے اوپر یہ فتحہ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے کہنا نماز درست نہیں تو پہلے ان کو اسلام سے نکالنا پڑے گا مجھے بتائیں میں ماسومانہ سوال کرتا ہوں خصوصاً اہلِ حدیث حضرات سے کہ یہ جو بریلویوں کے بارے میں شیعہ کے بارے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتے ہیں آپ سے زیادہ سخت ہیں سعودی علماء انہوں نے تو کئی پبندی لگائی کہ بریلوی اور شیعہ جو حاج کے لیے نہیں آ سکتے حرم کی سرزمین میں مشرق کا داخلہ منہ ہے انہیں پتا ہے کہ یہ کلمہ کو مشرق ہے فتوے ضرور انہوں نے لکھے اس حوالے سے آپ کلمہ کو مشرق کہہ رہے ہیں کلمہ کو مشرق ہے شرق تو ہو رہے ہیں جب قبر سے کوئی جا کے جھکتا ہے اس سے مانگتا ہے کلمہ کو مشرق ہے کافر نہیں یہ فرق یاد رکھے اچھا اب دوسری طرح میں بریلویو سے بھی کہتا ہوں آپ تو کل تک ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا ہرمین شریفین میں اگر نجدی علماء یا اہلِ حدیث سلفی علماء اس وقت امامت کروا رہے ہیں آپ لوگ یہ کیوں فتوہ دے رہے ہیں ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی ہے آپ تو کہتے تھے یا امام کعبہ کے پیچھے نواز کرتی انہوں نے فتوہ دیئے ہیں بلکہ جو مفتیعظم ہند تھے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب انہوں نے تو فتوہ دیا تھا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے کس سے ان کو فنانشل فائدہ ہوگا اب ان کو نہیں پتا کہ بھئی چار سو سال آپ نے بھی چار مسلح ڈال کے رکھے ہیں حرام کے اندر سعودی حکومت کی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے وہ ہنفی شافی مال کی حملی مسلح نائنٹین ٹونٹی سکس میں آ کے اٹھائے ہیں ٹھیک الحمدللہ اور آج تک امام کعبہ اب سو سال سے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے وَتَّقِدُ مِمْ مِمْقَاوِ عِبْرَاہِمْ مَسَلح چار مسلح انہوں نے اٹھا دیئے امت کو ایک امام کے پیچھے ایک اٹھا کیا اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی سختی آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹھیک وہاں کہیں آپ کو اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہیں کہیں گے ہاتھ باندھیں ہم آپ ہاتھ ناف کے ریچے باندھ رہے ہیں اوپر باندھ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں روکتے ٹھیک اور زبردستی آپ کے اوپر مبلغین بھی مسلط نہیں انہوں نے کیا ہوتے میگا فون لے کے سائیڈ پہ کورنرز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں ہرمین آج آپ حوالے کریں پاکستان کے مولویوں کے انہوں نے ایک سینٹرل ساؤنٹ سسٹم جو ہے نا وہ نماز والا اس میں لا کے سب سے سخت مولوی اپنے بٹھانا ہے اور اس نے پرکشے اڑا کے رکھ دینے دوسروں کے کہ یارے تہائی سارے کافر تو یہ جو روئی ہے نا جی یہ انتہائی تلخ روئی ہے نماز سب کے بھی شکل تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج نوجوہ نسل آپ انہوں سے چیز میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بہت ساری یوتھ آپ کو سنتی ہے پسند کرتی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج پاکستان کی بہت ساری یوتھ الہاد کی طرف چلی گئی ہے کیا اس میں وجہ ہمارے یہ ان لوگوں کا روئیے ہیں یا ہم انہیں صحیح ایڈوکیٹ نہیں کر پائے کیا ہم ان کی جو نیڑ تھی وہ پوری نہیں کر پائے الہاد کی وجہ کیا بنی جی دونوں چیزیں سب سے پہلے تو جو فرسودہ دین بنا کے ہم نے پیش کیا ہے ان کے سامنے باباؤں والا اڑنے والے بابے نگاہ مار کے چلا کے راہ کر دینے والے بابے ایک نواز مسجد نبوی میں پڑھے اور دوسری وہ جا کے مکہ شریح میں پڑھے روانی دور پر اڑ کے تیسری بیت المقدس میں یہ جو دیومالائی کسے کہانی ہے کرامت کے نام کے اوپر ہم نے جھوٹی بیچی کرامت اپنی اصل میں ثابت ہے لیکن اس طرح کی کرامت پیش کرنا یعنی آپ کرامت کے قائل ہیں جی کرامت کا جو انکاری ہو تو کافر ہے کرامت کو ماننا فرض ہے لیکن وہ کرامت کی شکل بھی ہو نا اب صحیح مسلم حدیث ہے کہ بنو سلمہ مسجد نبوی کے پاس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں نبی الاسلام پاس سے گزرے ہیں اور فرمایا کہ میں نے سنے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے قریب میں آنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہارے لئے اتنی لیکی ہیں لیکی جاتی ہیں تو وہ واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں اب حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو علیاء اڑ کے آئیں گے تو اگر پاؤں سے تھک جاتے ہو تو اڑ کے آ جائیں کرو نبی الاسلام آلمس گیارہ سال مدینہ شیف رہے ہیں آپ نے کبھی کوئی انواز مکیہ آگے نہیں پڑھی روانی طور پر وہیں پڑھی ہے آپ علیہ السلام جب سلح ادیبیہ کے موقع پر آپ کو واپس جانا پڑا صحابہ اکرام رو رہے ہیں آپ کا تو کعبہ تواف کرنے کے لیے نہیں آیا رابعہ بسریہ کا تواف کرنے کے لیے کعبہ خود استقبال میں آگیا اگر اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا سلح ادیبیہ کے موقع پر اور اگلے سال آپ نے آکے اس عمرے کی قضا تو وہ چیزیں ہیں جو نبی الاسلام صحابہ اکرام کے حق میں ثابت نہیں کرامت کے نام پہ انہیں آپ اس طرح سے پریزنٹ کریں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے اس قسم کی دیو مالائی اسے کہانیوں نے علماء سے اور دین سے متنفر کیا ہے تو میں نے تو یہ بھی جب اقرار کا جو مسئلہ چاہنا تھا تو اس سے میری فون پہ بھی بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ دیکھو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں روحانی طور پہ کوئی اپریشن کر سکتا ہوں تو یہ بائی پاس کرنا کیل نکالنا اس کو تو چھوڑ دو کوئی نو مولود بچے کا خطنا بغیر بلیڈ بار کے مجھے روحانی طور پہ کر کے بتائے میں اس کا مرید ہو جائے تو انہوں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا جی بہت بہت چھوٹا چیلنج دی ہے بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے لیکن چیلنج چھوٹا سا دیا ہے بائی پاس نہیں ڈیمانڈ کر رہا ہڈی جوڑنا یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا سنسٹیف چیلنج ہے یہ کیونکہ فیزیکلی دیکھا جائے گا یہ بچہ